ہلو گائز ویڈیو جو آج کی ہے وہ ہے سیون فور فائف اورنج لائٹ جہاں گائز بہت سے ویڈیو اس نام سے اپلوڈیٹ ہیں لیکن اس کا جو ایشو ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے سو گائز یہ دیکھیں اورنج لائٹ ہے سو گائز لیست آدھر ویڈیو آپ نے جو فرسٹ کام کرنا ہے وہ ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب شیئر اور نیچے پیارا سا کمنٹ گائز اور میں آپ سے کچھ نہیں دیمان کرتا جسٹ ایک لائک سبسکرائب اوکے گائز سلیست آدھر ویڈیو گائز تو اس کا بورٹ کھول لیتے ہیں سو گائز یہ میں نے اس کا بورٹ کھول لیا ہے اس کے اوپر سے جو ہے ہم وہ ٹسک کو صاف کر لیتے ہیں سو گائز جو فیزیکلی مسئلہ ہے نا وہ صاف نظر آ رہا ہے جو میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں گائز اس کو ٹریکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ابھی کیمز میں حضر نہیں آ رہا سو گائز یہ دیکھیں نا وہ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو جو بارہ بورٹ کی کپیسٹر ہے نا گائز وہ پھولے ہم نہیں بھیج پا رہا تو جس کی وجہ سے اس کے اندر اورنج لائٹ کا اش ہوا رہا ہے گائز سو گائز ہم فٹا فٹ اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کپیسٹر کو چینج کرنے سو گائز آپ کو بتا ہے کہ کپیسٹر چینج کرنے کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک کعویہ دوسرا سولڈر اور تیسرا آپ کا جو ایکسپریئنس ہے کعویہ یوز کرنے میں وہ سو گائز آپ نے جو ہے وہ سیمپل اور بہت گائز ایک چیز دھیان میں رکھیا ہے کیپسٹر اتارتے ہوئے جو بیسیکلی بورٹ میں ایشو آ جاتے ہیں وہ اس چیز کے آتے ہیں جو آپ کعویہ کی نوک بورٹ کے اوپر رکھ کے اس کو سولڈ یا اس کو ریسولڈ کر کے کعویہ کو اتارنے کی پشش کر رہے ہوتے ہو کعویہ سے کپیسٹر کو اتارنے کی پشش کر رہے ہوتے ہو اس کی نوک کی وجہ سے نیچے کے پرنٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں سو گائز آپ نے کعویہ کو نیچے کی طرف پشش نہیں کرنا اس کی جو گرم جگہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ بٹ کی کونسی جگہ جو ہے وہ زیادہ اثر کر دی ہے سولڈر کے اوپر اس کو آپ نے دونوں کپیسٹر کی جو رائٹ لیفٹ اس کے لیگ ہیں اس کے سینٹر میں رکھے تھوڑا رائٹ کی طرف یا لیفٹ کی طرف اس کو دیکھیں میں آپ کو دکھا رہیں دیکھیں رائٹ یا لیفٹ کی طرف اس کو کریں گے دونوں سائیڈ سے وہ جو اس کی پن ہے وہ سولڈ ہو جائے گی سو گائز یہ بہترین طریقہ کپیسٹر کو اتارنے کا آپ کے سامنے میں نے جسٹ تھوڑے سے ٹائم کے اندر جو ہے اس کو کپیسٹر کو جینٹ کر دیا اب یہ جو کپیسٹر ہے وہ میں نے نکالے ہوئے ویلیو گائز آپ نے جو ہے نا بیسیکل اس میں سے دیکھنی ہے کہ جو کپیسٹر ہیں اس کی ویلیو سیم ایزز ہونے چاہیے جو کپیسٹر آپ نے اتارے ہیں اور آپ نے کپیسٹر لگاتے ہوئے یہ پاک یاد رکھنی ہے اس کا نیگریٹی پوزیٹیف یہاں گائز ایک سائیڈ پہ کپیسٹر کے آپ کے کلر ہوگا دوسری سائیڈ جو ہوگی وہ وائٹ کلر کی ہوگی بلکل ایک سمال سائیڈ جو ہوگی اس کی وائٹ کلر کی ہوگی اور جو پکایا سائیڈ ہے وہ ساری ایک ہی کلر میں ہوگی ٹھیک ہے جو آپ نے جس سائیڈ سے کپیسٹر ہوتانا آپ نے دیکھنا ہے کہ جو وائٹ والی سائیڈ ہے وہ کپیسٹر کے بورڈ کے وائٹ سائیڈ کے اوپوزیٹ ہے کہ وائٹ سائیڈ کے اوپر ہے یہ چیز آپ نے کنفرم کر کے لگانی ہے گائز پھر بتا رہوں آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں آپ لائن اس کے اوپر جو یہ لائن ہے گائز یہ وائٹ کلر میں یہ اور نیچے بورڈ میں بھی ایک وائیڈ لائن ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ وائیڈ لائنیں نظر آدھیں یہ کورنر جو بنی ہوئی ہیں سو گئیز یہ کورنر جو آپ نے یہ چیز آپ نے دھیان سے چیک کرنی ہے کہ آپ نے جو کپیسٹر اتارنا ہے کہ اس کی وائیڈ کورنر وائیڈ کورنر کے بورٹ کے اپوزیٹ ہے کہ دونوں سیم کنڈیشن میں اگر سیم میں ہے تو سیم لگائیں اگر اپوزیٹ ہے تو اپوزیٹ لگائیں دوسرا جو اس کی آپ کی کہتے ہیں جو وائیڈیشن ہے کپیسٹر اگر سکس پوائنٹ تری وائیڈ اور اٹھارہ سو یو ایف آپ نے اتارا ہے تو آپ نے یہی سیم سپیسک فکال کپیسٹر اپنے بورٹ پہ لگانا ہے آپ نے چین نہیں کرنا گئے یہ ہم بالکل دھیان سے اور بقایا جب آپ اس کپیسٹر کو چینج کر لیں تو اس چیز کو کبھی نہ بھولیے گا جو ہولٹ سولڈر پیسٹ آپ یوز کر رہیتے ہیں بعض اوقات وہ تھوڑی سی خراب بھی ہوتی ہے جس کی ویسے بورٹ کے ساتھ کپیسٹر کا نیگٹی پوزیٹیو ٹچ ہو جاتا ہے تو آپ نے جو جس جگہ سے سولڈنگ ہی ہے اس جگہ سے اچھی طرح سے اس کو صاف کر کے جو اس کے نیگٹی پوزیٹیو آپ پاس میں اگر پیسٹر کی وزہ ٹچ ہو رہے ہیں تو اس کو یا تو کسی ہارٹ چیز سے اتار لیں لیکن دھیان سے نیچے بورٹ کے اوپر سکریچ بالکل کسی قسم کا نہیں آنا چاہیے اس کے بعد اس کو صاف کر کے آپ نے کسی نون کنڈکٹرز لیکوڈ سے صاف کر کے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا ہیڈ دے کے چیک کیجئے گا اب اس کے اندر میں سپلائی پر لگا کے اس کو چیک کرتے ہیں سو گائز اس کو کیسنگ میں فیٹ کر کے جو ہے وہ میں نے اس کا ڈسپلی چیک کی کیونکہ جو سپلائی تھی وہ مسئلہ کر رہی تھی سو گائز یہ میں نے اس کو کیسنگ میں دوبارہ فیٹ کر کے کیسنگ کے اوپر رکھے کیس کو چیک کروا رہا ہوں سو گائز یہ ہے راہ ہمارا ڈسپلی سو گائز جانے سے پہلے پھر وہی ایک ریکویس سیمپل سی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور نیچے پیارا سا کمنٹ گائز اپنا پیاروں کا اور اپنے گھر والوں کا بہت سیارہ خیال رکھیں کیونکہ یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں سو گائز keep the hard work سو گائز اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی